کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ جلے نہ ہو نہیں ہو سکتا یہ سارا موجزات اسی کو نیچریت کہتے تھے ایک زمانے میں جب سرسید کا یہ فکر جو ہے آگ ہونا شروع ہوا اور اس نے پھر اور بہت اندے بچے دیئے ہیں بہت سے لوگوں میں قادیانیوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے سرسید سے اخص کی ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کے منکرین حدیث جو ہے غلام احمد پرویز ہوں یا کوئی اور ہوں ان سب کے بابا آدم سرسید احمد خان تھے یہ نور کر لیجئے کہ سرسید احمد خان مرہوم ان کی شخصیت کے دو پہلو تھے ایک پہلو بہت امدہ تھا مسلمانوں کے حمدرد دہی خواہ مسلمانوں کے لیے ان کے خیر خواہ ان کے لیے بہتری سوچنے والے ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معاملہ ہو جائے گا اگر انہوں نے جدید تاریم حاصل نہ کی اگر وہ بالکل جو ہے آئے گے نہیں نہ ملازمتیں ملے گی تو کچھ کام ان کا ہوگا نہیں تو وہ ایک محب قوم کی حیثیت سے ان کا معاملہ جو ہے وہ علیدہ ہے اس اعتبار سے وہ ہمارے بہت محترم ہیں اور بہت ہی قابل عزت انسان ہیں لیکن وہ جو متکلم اور مفسر بن کر بیٹھ گئے اس کے اعتبار سے ان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جنات کا انہوں نے انکار کر دیا